مرنسوشن میں تین بلر دیئے گئے ہیں جو اس کنٹری کو رنگ کرتے ہیں ایک مکرنگا ہے جو کہ لاز فرم کرتی ہے بناتی ہے انتظامیاں ہے وہ لاز پر ایمزیمنٹ کرواتی ہیں اور جبیشی ہے جو ان لاز کو بھی ان کی ویلنٹی کو بھی ایمزیمنٹ کرتی ہے اور اس کی ایمپلیمنٹیشن جو کر رہے ہیں ان کو بھی ایمزیمنٹ کرتے ہیں تو یہ رول جو ہے ہمارا جبیشی کا جو ہم ادا کرتے ہیں اس کے لئے فردر میں اس کو اس طرح ایکسلینٹ کرتا ہوں کہ تین سٹیپ اوڈر ہیں اس کے لئے ایک جبیشی ہے ایک وہ کلائنٹ ہے جس کا وہ مقدمہ ہے اور تیسرا ہے سٹیپ اوڈر وہ ایڈکیٹ ہے جو مقدمہ پریزنٹ کرنے کے لئے آتا ہے ہر ایک کو تمام پہلے جو سسٹم پیلر ہیں ان کو اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرنا ہے اور ہماری طرف ہم جو ایمزیمنٹ کرتے ہیں کسی کے آرڈرز کو انتظامیاں کے یا لاؤ کو تو اس کا جو آنسر کرتے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ انتظامیاں اس پر عمل درامت جو ہے وہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک ان کو فورس نہ کیا جائے اور یہ بات بہت نامناسب ہے انتظامیاں کا کام ہے کہ وہ اس پر عمل درامت کرے جس سے معاشرے میں سکون پیدا ہوگا سولت پیدا ہوگی کیونکہ ایک ڈیسین جو ہے وہ لیگر ڈیسین آ چکا ہے اس پر اگر کسی کو اس پر اطراب ہے تو وہ چیلنج کر لے گا لیکن اس پر عمل درامت نہ کرنا یہ انتظامیاں کی طرف سے یہ اس بات کا صورت ہے کہ وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ وہ تیسری پلر کو ایکسپٹ نہیں کرتے اب بات ہو رہی ہے یہاں ہم جتنی باتیں کل سے یا پیشری میٹنگ کی جو بات یہاں ڈسکس ہو رہی ہے اس میں کہاں کیا جا رہا ہے کہاں یہ جا رہا ہے کہ یہ جو جیڈیشن سسٹم ہے اس میں سہولتیں پیدا کریں یہ انتظامیاں کا کام ہے جب تک آپ ایک سسٹم کو جب انتظامیاں اپنے سسٹم کو چلا رہی ہے تو جیڈیشن سسٹم کو بھی چلنا ہے جیڈیشن سسٹم کے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ضروریات پوری کی جائیں کورس پوری بنائے جائیں لوگوں کے لیے جو کلائنٹس اور رگلا جہاں ہیں ان کے لیے وارٹر کی جو ہے وہ ضرورت ہے یہاں ہر جگہ پر وارٹر پلانٹ لگنے چاہیے سب سے اہم جگہ ہے کچھری یہاں ہر کچھری کے اندر دسٹرٹ میں تحصیل میں ہر جگہ پر یہ وارٹر کے جو پروجیکٹ ہیں جو وہاں سب سے پہلے ایپلیمنٹ ہونے چاہیے اور وہاں لگنے چاہیے کیونکہ وہاں لوگ جو ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں جو گھر سے نکلتے ہوئے گورنمنٹ کو ریونیو دے رہے ہیں جو کچھری آتا ہے وہ گورنمنٹ کو ریونیو دیتا ہے اور ریکبری ہوتی ہے اسے تو اس کے لیے نہ بیٹھنے کی جگہ یہاں ہے نہ اس کے لیے پانی کے لیے کوئی جگہ ہے پیجے کے لیے کوئی پانی کا انظام ہے یہ سب کام جو ہیں انظامیاں کا کام ہیں اور گورنمنٹ کا یہ فرص بنتا ہے کہ وہ یہ کوٹس کوٹس کے انوارمنٹ وہ سارا کچھ اس کو مناسب حد تک کمپلیٹ کرے اور اس کے لیے جہاں ہم نے کمی فیل کی جناب جسرس محمد قاسم خان صاحب کی سرکراہی میں ہم نے وہ ان تمام میسیج ان کو دیئے کہ یہ میسیج ہے آپ اس کے مطابق جو ضروریات ہیں یہ پوری کریں اور وہ پوری کرنے کے لیے ان کا یہ فرض ہے یہ ان کی ڈیوٹیز میں شامل ہیں وہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے ہماری طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ سسٹم کو چلانا ہے تو اس سسٹم کے یہ چیزیں جو ہیں وہ پوری کرنی ہیں ایک بات مجھے سن کر اور بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جو ڈیپارٹمنٹ اس کو جو پروپرٹی ویسٹ کر دی جاتی ہے اس کے کام کرنے کے لیے اس کا آفیس بنانے کے لیے وہ آفیس رکھ جاتا ہے اس کے بعد اگر اس کو کوئی اور جگہ دے دی جاتی ہے اور جگہ اس کو لیے مناسب بنا دی جاتی ہے تو وہ ڈیپارٹمنٹ کہتا ہے یہ پروپرٹی کو چھوڑنے والی پروپرٹی ہمیں میری ہے اور میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں جبکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے کسی اور ادارے کو دینی ہے اس ادارے کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی ادارے کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی پروپرٹی جو ہے یا ضرورت جس ادارے کی اہم ہے اس کو وہاں سے شفٹ کرنے کے لیے وہ پروپرٹی جو ہے ہم جہاں بھی اس کا موقع کوئی ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس کو جوڈیشل سسٹم میں اپنے طریقے سے دیکھیں گے اور اپنے اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ دوستوں کی محبت ہے پیار ہے جو آپ سب یہاں تشریف لائے ہمارے لیے اس قدر خوبصورت یہ نظامات کیے ہمیں اس کا آپ کا اور میں اور میرے ساتھی سب آپ کے مشکول ہیں thank you very much اسلام بہت شکریہ میں صدر بسٹی کو آج ناؤنی کام سب سے ازارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائے تاکہ ملہمانہ 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 تقسیل کی تقسیل کی تقسیل کی تقسیل کی تقسیل کی دارتا ہے میں ملکمس ہوں کہ زباط جناب جناب مرکم جسل Tek� محمد قاتم کا ساتھ سے کہ وہ تشریف میں اور سبیدی کا ساتھ سے اپنی قرآن دے شئید اگزیکٹیب آبین موسیقی اور موسیقی اس کے بعد چیزل صلی اللہاں اگزیل صلی اللہذا مسیل صلی اللہ موسیقی شکریہ موسیقی 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 انہوں نے کہا کہ مردل خان صاحب کی کہ مردل خان صاحب کے پاس شرنا ہے اور اپنا مدعب انہیں بھی جا کر بیان کرتے ہیں وہ اوپر پہنچائیں گے انہوں نے جسٹر صاحب نے ہمیں گنایا کمال شخصت فرمائی میں ذاتی طور پر آج بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ویڈنگ ہوتی ہے جسٹر صاحبان سے مراقب تبلی اس کے بعد بات خواہ ہوگی لیکن ملتان کے مقلہ کو یہ یاد لہے کہ اس کے بعد جتنی بھی میڈنگ ہوئی ہیں جتنی بھی مراقب جنگی ہیں وہ مردل جسٹر صاحب نے خود ریپریزنٹیف جس کو بلا کے انتظامیاں کو بلا کے اور ڈائیکشن دی ہیں آپی کے جاری تعلیم کے لیے خرام آپ کے بہت سکتے ہیں کہتا ہوں کو اس بات سمجھتا ہوں جسے حق کہتا ہوں کو اس بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ اپنا ملزد ہوں نہ تحضیب کا فردن اپنے بھی خواہ مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناکش میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکاتا ہوں جراغ جراغ شیف بنچر جسٹ محمد کافر مانکہ عزیزی فارمتان فتہ چرمہ چاہیے آپ کی محبت کا جنبی صدر جسٹی بار اسسوشیشن مہتان صدر ہی کوڈ بار اسسوشیشن مہتان محترم دیناب جسٹر محمد امیل پتی صاحب جسٹر سید شہباد علی رنجی صاحب جسٹر سید سرپراز احمد روگل صاحب اس بار کے سینئر عراقین جن میں ملے احاقزہ بھی شامل ہیں اور نوجوان دوستو اور محترم خواتین وقالا ایک بات یاد رکھنے کی ہے تو میں نے اپنے دل کو کبھی آپ کی دھڑکنوں سے دور نہیں پایا اور جہاں تک اپنی استطاق اور بسحاب کے مطابق ہو سکا جسٹر بات کے معاملات کی کوشش کی کہ بھرکور اور جاندار آواز میں نمائد بھی دی جائے نہ صرف یہ نوجوان وقالا کے لیے خواتین وقالا کے لیے جیسے ہی مجھے کیف جستر صاحب نے کوش کمیشنر کی کمیٹی کا چیرمن نامینٹ دیا فرس ٹائم فائل میرے پاس آئی میں نے سارا ریکارڈ دیکھا اور میں نے جو پہلا آرڈر کیا وہ یہ تھا کہ ڈسٹک بار تحصیل بار اور ہائی کونڈ بار میں پچیس پرسینٹ کوش کمیشنر کی نمائندی خواسین ہو دی جائے اور اس کے بعد جس ڈسٹک سے بھی خائل آئی میں نے اپنے آفر کو کہا کہ مطلقہ سیشن جائے شام کو کہیں کہ وہ لیٹ کے ساریٹسکیٹ دیں کہ تگھنٹی پھائی پرسینٹ خواتین بھوکالا کی نمائندی پوری ہو چکی ہے جہاں تک کوشتی بات آئی آپ کی تکالیف فریشانیاں اپنی جگہ اپنی جگہ ہر چیز کے لیے وہ وقت منافق ہوتا ہے جب آپ کسی اختیار کو استعمال پر سکنے کی پوزیشن میں آ جائے میرے پاس صدر میں پچھلے دنوں جب مدان آیا تو صدر مہور ہائی کور بار اور صدر ڈسٹک بار ایسوسیشن میرے پاس تکلیف لائے انہوں نے اپنے میرے نزدی کو وہ بہت محمولی سے مسائل تھی شیبریج کا مسئلہ ہے کوئی ایٹی نائن لیک کیٹی لیک کے قریب کی اماؤنٹ ہے بار حال کی رینویشن ہے واش روز کا معاملہ ہے یہ دونوں طرف وہاں بھی اور یہاں بھی تو میں نے اپنے ایڈیجنل ریجسٹار آپ کو کہا کہ ہی آپ کو ویلڈنگ ڈیپارٹمنٹ سے ذرا مات کر کے بتائیں ویلڈنگ ڈیپارٹمنٹ نے اپنے فنڈ کی پوزیشن بتائی فائنیشنل کرنچ جو کنٹری میں ہے وہ آپ لوگ کے سامنے ہے میں نے ایڈیجنل ریجسٹار کو کہا کہ فوری طور پر کل دسٹک ایڈمنسٹیشن کو گلاؤ میرے لیے اس دوران آپ کے ڈیپارٹمنٹ کا رویہ بڑا خیر محسوس ہوا یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں جائیس صاحب سے دس منٹ پہلے ملنا جاتا ایڈیجنل جس صاحب سے پیغام دیا میں نے کہا جی بھولوالے انہوں نے بھی وہی جو ملک میں فائنیشنل کرنچ تھا اس کی پوزیشن سامنے رکھی کہ یہ دونوں باز ہوئے کوئی تین چار کروڑ روپے کا یہ کام ہے میں نے انہیں کہا کہ یہ نہیں مجھے یہ بتائیں کہ اس کا حل کس طرح نگل سکتا ہے اور انہوں نے بڑا فیرلی مجھے یہ یہ صورتیں ایسی ہیں جن سے حل نکل سکتا ہے ہم نے ان مسائل کے لیے پھر لاہور میں میٹنگ رکھی کہ میں نے انہیں کہا کہ میں ان ایشیز کے اوپر ایک میٹن رسنا چاہتا ہوں یا تو آپ اس کو پریدائی کریں یا ہمیں اجازہ دیں اور میں نے آپ کے یہاں سے نمائکی کرنے والے تمام جج جو آپ کی بڑی مضبوط اور طوانہ آواز ہیں اور جسٹر صنویر بنی صاحب تو جب کبھی کوئی رکاوٹ رابطے میں آئے اور میں ایک لمحے کے لیے ذرا سوچنے لگوں تو ان کی تو دائیں یا بائے سے بڑی مضبوط آواز آتی ہے اور پھر اس میں وہ بتاتے بھی ہیں کہ کس کی کیا ذمہ داری اور کس نے کیا کرنا ہے اور یہ آواز مجھے بڑا حوصلہ دیتی ہے کہ میرے دست و بازو جو ہیں وہ بڑے مضبوط اور طوانہ ہیں یہ میدان کربولا میں پوچی ثابت نہیں ہوں گے یہ کربولا کے مجاہد نہیں ثابت ہوگی معاملات بہتر انداز میں چلے جو فائنینشل حوالے سے باتیں تھی کچھ معاملات جبکی کمیشنر صاحب نے فوری طور پر کام شروع کر دیا کچھ کے لیے کیسی بان بروایا گیا بارن اور وہ آلدو اپروگل کے لیے گیا لیکن اوپر سے کہہ دیا گیا کہ ان کو آپ اپروگ سمجھیں اور اپنے کام کی جو ہے نا وہ اپتدا کر دیں یہ آپ کو اوپر حسام نہیں ہے میں نے کل ہائی کورٹ بار اسوچییشن میں یہ کہا تھا دو باتیں ایک ہماری ذمہ داری جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ سے وہ ہر اگز انٹی ٹی ہیں اور یقینا ہیں تو پھر آپ کے مسائل کو ہمیں اپنے مسائل سمجھ کر اس پہل کر دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بہتر انوائرمنٹ ہم آپ لوگوں کو مہیا کریں گے بہتنی اتنی بہتر ریزرٹس جو ہم یوڈیشل سسٹم میں آئیں گے اس وجہ سے ایک جدید تحقیق کے مطابق محول انسانی ذہن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے جس خوش گوار محول میں آپ بیٹھیں گے اور اٹھکی آئیں گے اس سے ہمیں ڈیسپینسٹیشن آف جسٹس میں آقانی ہو ہائی کور بار اسوسییشن اور ہمارے دفاتر اور عدلیہ کی کورس کے درمیان ایک دفتر ہے ایک محتمے کا وہ معاملات بھی پوزیٹیف انداز میں فائنل ہونے کے نزدیک جا پہنچے ہیں اور اللہ سے بڑی امید رکھتا ہوں کہ جلد آپ اس کے بارے میں اچھی خورت بنے گے اور ہم نے وہاں ایک بات کی کہ کچھ معاملات ایتے ہیں جو صرف بوکالہ کے مخائل نہیں ہیں وہ اس شہر کے مخائل ہیں اگر صبح آج بجے سے لے کر دو بہر ہارے بارہ ایک بجے تک ایس پی لوگ چوپ سے لے تک تار روڑ کے مور تک سڑک بلا ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے شہری اسے پریشان ہو جاؤ اس مسئلے کا حل صرف وقیل نے نہیں دیکھنا موسیقی موسیقی موسیقی